فوج کسی جماعت کی مخالف نہ طرفدار ادارے کا سیاسی ازاتی استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا فیض حمید نے سیاسی اناثر کی ایمہ پر حدود سے تجاوز کیا ٹھوز شواہد کی بنیاد پر کاروائی ہو رہی ہے ترجمان پاک فوج کی بریفنگ نوجوانوں کو تعلیمی قابلیت اور با اختیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کریں گے وزیر اعظم کا گوگل فور پاکستان آگے بڑھو تقریب سے خطاب میں وعدہ نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان وفاقی حکومت نے نیپ ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل دائر کی تھی سندھ پولس میں 187 جالی پولس اہلکاروں کی بھرتی کا انکشاف پچپن افسران کی ڈومیسائل مشکوک پائے گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آئی جی سندھ کو تحقیقات کا حکم دے دیا پشاور میں گریڈ اسٹیشن پر حملوں کے بعد پاور ڈیویشن کا پیسکو چیئرمن کو ایف آئی آر درج کرانے کا حکم پولس کا روائی سے کترائے تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے پیسکو بورٹ کے چیئرمن کو خط ارسان اور خیدر پخصنخاہ حکومت کا 8 ستمبر جلسے کے لیے منصوبہ بندی مکمل وزیر اعلیٰ سوابی سے ریلی کی قائدت کریں گے بھاری مشینری کے ذریعے رکاوٹیں ہٹانے کا کام بھی انتظام موسیقی